نمشکہ شتھالو سواغت ہے آپ کا ہمارے چینل لائن تر سپیچل سیکریٹ میں میں ساتھ بھی کرنا آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں کیا ہے دیبتہ کی شکتی پرابط ہونے کی لکشن اس کے بارے میں شتھالو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سب ہی سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ویڈیو کو جادہ سے جادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تو شتھالو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا ہے دیبتہ کی شکتی پرابط ہونے کی لکشن اس کے بارے میں جب آپ کوئی بھی سادھنا کرتے ہیں تو اس سمیں کئی پرکار کے لکشن آپ کو دکھائی دیتے ہیں جنہیں کبھی کبھی آپ فہم سمجھ کر اندھیگہ کر دیتے ہیں جب ہم کوئی پوجا کرتے ہیں سادھنا اٹھاتے ہیں تو دیبتہ کی شکتی جب ہمیں پرابط ہونے لگتی ہے تو ان سے چڑے ہوئے کچھ لکشن کچھ چیزیں ہمیں دکھائی دینے لگتی ہیں کئی بار ایسا پتکش روپ سے ہوتا ہے تو کئی بار اپتکش روپ سے کی اپتکش روپ سے آپ کو لکشن دکھائی دیتے ہیں اور تب آپ سمجھ نہیں پاتے کہ آپ کو یہ لکشن کیوں دکھائی دے رہے ہیں یا کچھ آبھاس ہو رہے ہیں تو وہ آبھاس کیوں ہو رہے ہیں وہیں کچھ لوگوں کے مند میں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ جو اپتکش روپ سے آپ کو لکشن دکھائی دے رہے ہیں کیا وہ آپ کی پوجا کا فل ہے سادھنا کا فل ہے یا پھر نہیں کیا اپتکش روپ سے ہی دیبتہ کی درشن ہونا چاہیے یا پھر پتکش روپ سے ہی دیبتہ کی درشن ہونا چاہیے درشن پتکش ہو یا اپتکش دونوں ہی طرح سے آپ کو سادھنا کا آپ کی پوجا کا آپ کی آرادنا کا فل پرابت ہوتا ہے تو آپ اس بھرم کو جو بھی آپ کی دماغ میں ڈاؤٹ ہے اس کو دور رکھیں تو یہ بھرم نہ پالیں کیا اگر آپ کو پتکش روپ سے دیبتہ کی درشن پرابت ہوں گے تو ہی سفلتہ ملے گی آپ کو آپ کی سادھنا اور آپ کی فوجا کا فل تب ہی ملے گا ایسا نہیں ہے اگر آپ کو پتکش روپ سے بھی درشن ہو رہے ہیں تو بھی آپ کو سفلتہ ملے گی جب آپ کو دیبتہ کی شکتی پرابت ہوتی ہے تو آپ کو کئی پرکار کی لکشن دکھائی دیتے ہیں جیسے ان سے جڑی ہوئی کئی چیزیں تشول، باہندھونی جو بھی چیز ان سے جڑی ہوگی وہے آپ کو بار 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 دکھائی دے گی آپ کو سپنے میں بار بار ان کی چیزوں کا آواز ہوگا اور ان دیبتہ کے بھی آپ کو درشن ہوں گے جن کے آپ سادھنا کر رہے ہیں یہ اپتکش پرکار کے لکشن ہے وہیں پتکش روپ سے جب دیبتہ آپ کو درشن دیتے ہیں تو جیسے ہون کنڈ میں اگنی میں آپ کو دیبتہ دکھائی دیتے ہیں سواری آنے لگتی ہے لیکن ایسا بہت کم لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے اس کے لیے آپ کو کڑی تپسیاں کڑی سادھنا کرنی ہوتی ہے اس پرکار سے آپ کو الگ الگ پرکار کے لکشن دکھائی دیتے ہیں اور اگر ایسے لکشن آپ کو دکھ رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کو دیبتہ کی شکتی پرابط ہو رہی ہے جب آپ کو دیبتہ کی شکتی پرابط ہوتی ہے تب آپ کی وارنی بھی صدح ہونے لگتی ہے وارنی صدح ہونے کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی بولتے ہیں جیسے آپ کا کوئی مطر ہے اور آپ اپنے مطر کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تمہارا یہ کام ہو جائے گا تو وہ سچ ہو جاتا ہے یا آپ کسی بھی ویکتی کو یہ بول دیں کہ آپ پریشان مت ہو یہ ایک دن میں آپ کا کاری پورن ہو جائے گا ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو وہ سچ ہو جاتا ہے ساتھی آپ کے جو رکے ہوئے کارے ہیں وہیں بھی پورن ہونے لگتے ہیں اور آپ سفلتہ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کی چمتکاری ہوتی ہیں اور آپ جو بھی بولتے ہیں جو بھی کرتے ہیں وہ سب سکاراتمک ہوتا ہے آپ کا جو اورہ ہے وہیں بھی سکاراتمک ہو جاتا ہے اور آپ سے جو بھی ویکتی جوڑتے ہیں وہیں بھی سکاراتمک ہونے لگتے ہیں اور انہیں آپ کے پاس ایک عدبت چمتکاری شکتی ہونے کا اوجہ ہونے کا آباز بھی ہوتا ہے اور وہ آپ کو اس بات کے بارے میں بتاتے بھی ہوں گے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے آپ کو یہ لکشن دکھائی دے رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کو دیبتہ کی شکتی پرابط ہو رہی ہے تو مجھے آشا ہے کہ یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل بٹن کو دوائیں جس سے نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے ساتھ ہی ایس جانکاری کو اپنے مطروں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ویڈیو پر کمنٹ کریں دھنیواد